دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کی اپنے چینل سب کی پارٹ سالہ میں فرنس اور آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے بنیادی تعلیم اس سے پہلے ہم نے کنڈر گارڈن اور فروویل جو فروویل نے لکھی تھی اور جو مانٹی سری پتہ تھی تھی جو مانٹی سریجی نے لکھی تھی ان دو ویڈیو کو کور کر چکے ہیں فرنس اس بار ہماری ہے بنیادی تعلیم جسے ہم بیسک ایڈوگیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو اس بار ہم اس کو پورے ٹاپک کو سمجھیں گے فرنس تو ویڈیو آپ شروع سے آخری تک دیکھتے رہیے جو ابھی تک کا ہمارا پہلا ٹاپک تھا وہی اس میں ہے کہ یہ ہے جو بدھی یعنی جو پدھتی ہے وہ کتنے سال کے بچوں کے لئے ہے تو فرنس آپ کو یاد رکھنا ہے چھے سے چودہ ورس کے بچوں کے لئے اوپر یک تو ہوتی ہے گانڈی جی کو آدرس وادی مانا جاتا ہے میں ان بعد یہاں پہ آتی ہے اس کے جنگ کون ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے گانڈی جی اس کے جنگ ہے گانڈی جی کس بچار دھارہ کے تھے آپ کو یاد رکھنا ہے آدرس وادی مانا جاتا ہے ان کو لیکن انہیں آدرس وادی کے ساتھ س culpas پرگردی وادی یا پریوجن بات بھی ان تینوں کا مصنف مانا جاتا ہے تو کبھی بھی کوششن نکل کے آئے گاندی جی کس پرکار کی تھی آدھرس بادی پرکارت بادی پریوجل ان میں سے کوئی بھی نکل کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو ٹک کریں گے انہوں نے 3H کی سکچا پر بل دیا اس سے پہلے ہم نے مانٹی صدی جی کے بارے میں پڑھاتا انہوں نے 3R کی سکچا کا جو انہوں نے 3R کی سکچا بتائی تھی ٹھیک ہے فرنڈز انہوں نے سکایا تھا انہوں نے کائے پر بل دیا ہے 3H پر اب 3H کا مطلب کیا ہوتا ہے H پر ہوتا ہے head پھر heart اور پھر hand تو 3H کا ہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے head کا مطلب ہوتا ہے دماغ یعنی کوئی بھی کار دماغ سے کرنا دماغ بچے کا خندرست ہونا چاہیے heart مطلب دل کا صاف ہونا چاہیے وہ hand مطلب ہوتا ہے وہ کار کرنے لائق ہونا چاہیے احسانی ہے وہ آل سی ہونا چاہیے تو سکچا کو بیروزگاری کے بردو انہوں نے مانا ہے انہوں نے بیمہ ہونا چاہیے کہا ہے جو سکچا ہے وہ کیسی ہونے چاہیے بیروزگاری کے برد احسان ہی ہونا چاہیے اب دیکھئے بیروزگاری فل رہی ہے تو بچوں کو ایسی سکچا آنی چاہیے کہ وہ بیروزگار نہ رہیں پھر اس پرکاری انہوں نے سکچا کا سکچا پر انہوں نے بل دیا ہے ایسور ہی ستھ ہے اور ستھ ہی ایسور ہے اس پرکار انہوں نے تو انہ کی جو بچار دہاراتی اس پرکار کی تھی کہ انہوں نے اسوار ہی ستھے اور ستھے ہی اسوار اس پرکار انہوں نے مانا فرنڈز چلی آگے اس پر ڈسکس کرتے ہیں گاندی جی سا سی کہاں جڑے میں نے بات یہاں پہ آتی ہے گاندی جی سا سی کہاں جڑے تو ساؤتھ افریقہ میں پہلی بار اپنا انہوں نے سویم کا سکول کھولا موشت امپورٹنٹ بات ہے اور جس کا نام کیا رکھا ٹال اسٹوائ فارم ٹال اسٹوائ فارم رکھا وہاں انہوں نے خود نے پڑھائی پڑھایا بچوں کو یعنی ٹیچر تھے وہاں کے اور 1937 میں بیسکس سکچائی ایجڈوکیسن ک ہیں انہوں نے پلان بنا لیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے بردوان بہنو اور یہ کہاں مہاراست کا ایک گاؤں تھا بردوان تو اس کا انہوں نے نام رکھا انہوں نے 1937 میں بیسک ایجوگیسن کا فلان بنائے تو یاد رکھنا ہے بیسک ایجوگیشن کا پلانہ نے کب بنایا تھا 1937 میں ٹھیک ہے فرنس اور جو انہوں نے یوچنا کا نام رکھا اس کا نام تھا بردوان یوچنا مہاراشت کی گاؤں کا نام تھا وہ ہی انہوں نے رکھا انہوں نے ایک آسرم بنایا جس کا نام رکھا سیوہ تھا ٹھیک ہے فرنس انہوں نے بیسک ایجوگیشن کا چیئرمان ڈاکٹر ڈاکر حسین کو بنایا کب بنایا 1938 میں تو انہوں نے جس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں تو اس کا انہوں نے چیئرمان بنایا ڈاکٹر ڈاکر حسین کو سکچا کی پتی نے دیں دیکھئے کیا موشٹ ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ ہے انہوں نے سکچا میں انہوں نے کیا کیا رکھا سدھان ان کی سکچا کے ہاشتہ سلپ پردان سکچا مطلب جو بھی سکچا دی جائے وہ ہاشتہ سلپ اس میں مکھ روپ سے ہونا چاہیے یا بال کے اندرت ہے کبھی بھی کوششن آتا ہے تو مطلب بچے پڑھا رہے ہیں تو جو ہماری ماترباسہ میں اسی کو بچوں کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے فرینٹس تاکہ انہوں نے آت میں بسواز ہو وہ سیکھ سکیں ان سکچا میں مولا بسکتہ کی پورتی کی جا سکتی ہے اور مطلب اس سکچا کے مولا بسکتہ کی پورتی کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ہاشتہ سلپ کا کام کیا تھا ہاشتہ سلپ کا مطلب ہانس سے کار کریں گے اور اپنی جو ان کی ضرورتوں کا جو بھی ہے مطلب وہ سکچا دیں گے بیروزگاری کی انہوں نے سمجھ سے آنے ہوگی کہ ہمیں نوکری ہی جرور چاہیے کیونکہ ہاشتہ سلپ سے کیا ہوگا آپ جیسے چٹائی بنائیں گے کپڑے بنائیں گے یا کچھ بھی مٹکہ بغیرہ مطلب ایسی سکچا جو خود بنا سکیں جب آپ اتنا سب کچھ کریں گے تو کیا ہے آپ کی جو جرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان اسے بھائیں گے آپ آسانی سے تو انہوں نے اسی پرکاری سکچا دی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ نوکری کے لیے صرف نوکری ہی چاہیے وہ بیروزگاری کا حال ہے تو بیروزگاری کا حال انہوں نے یہ بتایا کہ آپ سویام کچھ نہ کچھ کریے ہاشتہ سلپ بتایا انہوں نے ٹھیک ہے فرنڈز ان کے میں دیکھو کیا کیا سامل بتایا انہوں نے جو پورتی کی جاتی تھی اور ساتھ میں کیا ہوتا تھا یک سکچہ بھی دی جاتی تھی تاکہ بیقتی کیا سوست رہے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور سنگیت کلا اور ہندوستانی اردو وہ حیثتہ سلپ بھی ان کے جو بسائے تھے ٹھیک ہے فرنڈز اس پرکار کنوں نے سکچا دی تو آج کا ویڈیو ہمارا یہیں تک تھا فرنڈز تو جیدی ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک سیئے سبسکرائب جرور کرے ہمارے چینل کو فرنڈز تینکیو فرنڈز